ٹین این ٹی وی کی بینل اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین کینیڈا کی بفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ سکس کا فرسٹ نیشن کے ساتھ تیپ آنے والا مہائدہ کینیڈا میں اپنی نوائیت کے سب سے بڑے مہائدوں میں سے ایک ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو نے سکس کا فرسٹ نیشن کے ساتھ تاریخی زمین کے دعوے کے تصفیع پر دستخط کر دیئے وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو کیلگری کے مشرق میں سکس کا فرسٹ نیشن میں ایک تاریخی زمینی دعوے کے تصفیع پر دستخط کرنے کے لیے پہنچے جس کے بارے میں وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کینیڈا میں اپنی نوائیت کے سب سے بڑے مہائدوں میں سے ایک ہے مہائدے کی تقریب میں وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو اور کراؤن انڈیجنس تعلقات کے وزیر مارک میلر نے سکس کا فرسٹ نیشن میں کرافٹ بینڈ کانسل اور کمیونیٹی کے عراقین شریک تھے وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو کا تقریب سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ ہم آج ماضی کی غلطی کو درست کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو ایک موقع فراہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے درمیان قوم سے قوم کے درمیان اعتماد کی بحالی شروع کریں وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ ایک اشاریہ تین بلین ڈالر کی ادائیگی ماضی کی غلطی کو درست کرنے میں مدد فراہم کرے گی سکس کا کے سربراہ آڑے کرافٹ نے کہا کہ اگرچہ یہ تصفیہ ماضی کی غلطیوں کی تلافی نہیں کرے گا لیکن اسے لوگوں کی زندگیوں میں فرق آئے گا اور ایسے مواقع فراہم ہوں گے جو ان کے پاس پہلے نہ تھے آنٹیریو کے پریمیر ڈگ فورڈ نے فتح کے بعد پہلی تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جیت ہر اس کارکن کی ہے جو جانتا ہے کہ وہ بہتری کا حق دار ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں آنٹیریو میں پولنگ رات نو بجے بند ہوئی اور کچھ ہی دیر بعد پروگریسیف کنزرویٹیف لیڈرز کو دو ہزار بائیس کے انتخابات کا فہدیق قرار دیا گیا اس طرح ڈگ فورڈ اکثریتی حکومت کے ساتھ دوبارہ آنٹیریو کے پریمیر منتقب ہو گئے ہیں ٹرانٹو کانگریس سینٹر میں ڈگ فورڈ نے مزید چار سالہ اپنے دوسرے منڈیٹ کو لوگوں کی تعلیوں اور ناروں کے ساتھ منایا فتح کے بعد پہلی تقریر میں پریمیر ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ یہ جیت ہر اس کارکن کی ہے جو جانتا ہے کہ وہ بہتری کا حق دار ہے ستاون سالہ ڈگ فورڈ مہینوں سے انتخابات میں سب سے آگے رہے ہیں جو پارٹی کی عمومی حمایت اور وزیر آزم کے لیے سر پہرست انتخاب دونوں میں تقریباً ہر رائے شماری میں زیادہ آگے رہے ہیں خیال رہے کہ ٹرانٹو میں سٹی کانسلر کے طور پر آٹھ سال خدمات انجام دینے کے بعد فورڈ نے پہلی بار دوہزار اٹھارہ میں صوبائی سیاست میں قدم رکھا اپنے پہلے انتخاب میں وہ کیتھلین وائن کو معصول کرنے میں کامیاب رہے جس سے صوبے میں آنٹیریو لبرل پارٹی کے پندرہ سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا انڈی پی پارٹی کی سربراہ انڈریو ہوروات آنٹیریو نیو ڈیمکریٹک پارٹی کی رہنمہ کے عوضے سے تیرہ برس بات سبگدوش ہونے پر اشبار ہو گئیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انڈی پی پارٹی کی سربراہ انڈریو ہوروات نے آنٹیریو نیو ڈیمکریٹک پارٹی کے عوضے سے تیرہ سال بعد سبگدوش ہونے کا اعلان کر دیا یہ اعلان انہوں نے صوبائی انتخابات میں ایک اور شکست کے بعد ہیملٹن کنونشن سینٹر میں اپنی تقریر کے دوران کیا اب کوئنس پارک میں ان کی جماعت بزابطہ اپوزیشن کے طور پر واپس آئے گی انڈریو ہوروات کا کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ میری وابستگی کبھی ڈگمگانے والی نہیں ہے اور میں ہر روز آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کام کرتی رہوں گی انہوں نے کہا کہ میں اداسی کے آنسو نہیں باہر رہی میں فخر کے آنسو باہر رہی ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ ہم اپنے صوبہ انتیریو کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ایک دن سخت محنت کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کی ترجیحات اب ہماری ترجیحات میں شامل ہوں گی اقوام متحدہ نے ترکی کی جانب سے ملک کا نام تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے جس کے بعد ترکی کو اب ترکیہ کے نام سے پکارا جائے گا نام کی تبدیلی ملک کو نئی پہچان دینے کی مہم کا حصہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مشرق وستہ میں واقعہ ملک ترکی نے اپنا نام بازابطہ طور پر تبدیل کر لیا ہے اقوام متحدہ نے ترکی کی جانب سے ملک کا نام تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے جس کے بعد ترکی کو اب ترکیہ کے نام سے پکارا جائے گا نام کی تبدیلی ملک کو نئی پہچان دینے کی مہم کا حصہ ہے ترک عوام کی اکثریت پہلے ہی ملک کو ترکیہ پکارتی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گاتریس کے ترجمان اسٹیفن دوجراک کا کہنا ہے کہ ملک ترکی کے نام کے حجے میں تبدیلی کا مقصد بینل اقوامی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ کرنا ہے طالبان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہر نے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وفت کا دورہ اقوانستان دونوں مالک کے مابین تعلقات کے نئے دور کا آغاز اور خوش آئند ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اقوانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے زمیر کابلوف کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کو عملی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے جنوری کے آخر میں کابل میں ٹرائکا پلس کانفرنس منقد کی جا رہی ہے روسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں اقوانستان کے لیے روسی خصوصی نمائندے زمیر کابلوف کا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے سوال پر کہنا تھا کہ سیاسی طور پر تسلیم کرنا ایک علامتی عمل ہے تاہم عملی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ طالبان وفت نے ماسکو اجلاس میں شرکت کی جس میں انہیں دس ممالک کے مندوبین سے ملنے کا موقع ملا ہے زمیر کابلوف کا کہنا تھا کہ اقوانستان میں جامعہ حکومت خواتین کے حکوم کے احترام کی ضرورت ہے طالبان حکام کو اس بارے میں سنجید کی سے سوچنا چاہیے اقوان خواتین کے لیے تعلیم، سماجی، سیاسی سرگرمیوں تک رسائی ہونا اہم ہے ان کا کہنا تھا کہ کابل میں جنوری کے آخر میں ٹرائکا پلس کانفرنس ہوگی کابل میں ٹرائکا پلس کانفرنس کی حتمی تاریخ متعین نہیں کی گئی ٹینین ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹینین ٹی وی